بائیک ریپیرنگ ماسٹر ایولین آئل کو اور وہ بھی اوریجنل والے کو یہ میں نے ایک ٹرسٹڈ بندے سے لیا یعنی کہ ٹرسٹڈ شاپ ہے وہاں سے لیا وہ جس کو کھل اعتماد ہے بھی وہ ہلکی چیزیں نہیں رکھتا چلیں آئیں اب اسے چینج کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہوگی کھولنے کے لیے ان دو چیزوں کی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہے سیونٹین ایم ایم یہ سیونٹین ایم ایم یہ اس کے ہم لگائیں گے نیچے نیچے جہاں پہ اس کا نٹ لگا ہوا ہے اس کی مدد سے ہم نے اس نٹ کو کھولنے ہیں اور اس کے اندر سے جو پہلے والا آئل ہے اس آئل کو نکالنے ہیں چلیں آئیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نٹ لگا ہوا ہے یہ نٹ ہے یہ چیز یہاں پہ یہ سترہ نمبر والی گوٹی لگے گی اس سے ہم نے یہ کھولنا ہے یہ گوٹی ہے اور یہ مکمل ایک سیٹ ہوتا ہے جو میں نے لیا ہوا ہے اس کی مدد سے ہم نے اسے کھولنا ہے اور یہ کھولے گا اس سیڈ پہ یعنی کہ یہاں سے اس طرح کھولے گا یہ اس سیڈ سے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ لاکھے اسے زور لگانا ہے اور اسے کھولنا ہے اب یہ کافی ڈھیلا ہو گیا اس کے ساتھ ہی اب میں ایک دبا بھی چاہیے جس میں ہم اس کا جو ضائع والا مبلائل ہے اسے نکال سکیں اب میں اسے کھولتا ہوں اور کھول کے اس کا مبلائل نکالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مبلائل نکل رہا ہے اور اس کے نٹ کو ساڑ پہ رکھ لینا ہے یہ مبلائل نکل رہا ہے مبلائل نکلنے میں آپ نے جلدی نہیں کرنی آہستہ آہستہ نکلے گا اور صحیح مکمل نکل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم مبلائل ڈالتے ہیں اسے کھول لینا ہے اسے کھول لینا ہے اور اس کی فائل کرنی ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ریت کے ذراعت نہ جائے یہ ہول ہے یہاں سے ہم ڈالتے ہیں اب آپ دیکھئے گا میں یہاں سے تھوڑی سی ہوا کا پریشر دوں گا یعنی مون سے تھوڑی سی ہوا اس میں ڈالوں گا تاکہ نیچے سے اگر کوئی مبلائل ہے تو وہ بھی نکل آیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک بار اپنے بائیک کو ادھر ادھر بھی کر لینا ہے تاکہ جس کے اندر مبلائل ہو وہ بھی نکل آئے اس کے اندر سے مبلائل نکل رہے ہیں بعض لوگ اسے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ کسی بھی چیز کے لیے استعمال کر لیتے ہیں لیکن ہمارے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ بائیک میں ضائع ہو گیا اس لیے ہم اسے نکال رہے ہیں چلیں اب ہمیں تسلیح کر لینا ہے کہ یہ نکل گیا سارا مجھے تسلیح ہو گئی ہے کہ سارا نکل گیا اب یہ جو نائٹم نے کھولا تھا اسے دوبارہ اسی جگہ پر لگا دینا ہے جہاں سے اسے کھولا گیا تھا اب اسے ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے اسے مخالف سائٹ پر کر دینا ہے کیونکہ اب ہمیں اسے ٹائٹ کرنا ہے اور جسے سائٹ سے کھولا تھا اس کی مخالف سائٹ پر زور لگانا ہے اور زور ایک حد تک لگانا ہے کیونکہ یہ نیٹ بہت نازک قسم کا ہوتا ہے اور اس کا ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اب میں نے اپنی طرف سے زور لگا لیا ہے اور اس بات کا بھی یقین کر لیا ہے کہ یہاں سے لیکنگ نہیں ہوگی اپنے کسی بھی رف کپڑے کے ساتھ جو کہ میلا کپڑا اس کے ساتھ اسے صاف کر لینا اچھی طرح کیونکہ بعض اوقات یہاں پہ تھوڑا بہت مبلائل لگا رہ جاتا ہے پھر یہاں پہ ڈسٹ لگتی ہے اور آدمی کو شک ہوتا ہے بھی میں بھی یہاں سے کوئی لیکنگ ہو رہی ہے لیکن لیکنگ نہیں ہوتی چلیں آئیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مبلائل نیا کیسے ڈالنا ہے ہمارے پاس یہ ایک ہیرنی ہے اس کی مدد سے اب ہم نے مبلائل ڈالنا ہے اس میں یہ مبلائل ہے اب ہم اسے کھولتے ہیں یہ دیکھیں فرنٹ میں میں نے آپ کو کہا تھا یہ ہاتھ سے اس کی سیل نہیں کھولے گی اب اس کے لئے ہمیں کسی بھی چیز کو استعمال کرنا پڑے کہ اس سے ہم اس کی سیل کھول سکیں میں اس کا کلر بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈ ہے یعنی کہ بلکل لال ہے اور اس کی چکنہ ہٹ بھی کافی زیادہ میں آپ کو یہ چیک کروا جاتا ہوں یہ آپ کو ازیری نظر آ رہی ہوگی اس میں کافی چکنہ ہٹ ہے اس لئے میں سائل کو زیادہ یوز کرتا ہوں اور اسے پریفر دیتا ہوں اب یہ مکمل باکس اس اس میں ڈال دینا ہے اور آہستہ آہستہ سے ڈال لیں اس طرح نہ ہو کہ یہ سارا مبلائل باہر نکل آئے اور آپ نے اس بات کی بھی احتیاط کر لینی ہے کہ نیچے سے نٹ بھی ٹائٹ ہو اس طرح نہ ہو کہ نیچے سے نٹ کھلا ہوا اور آپ اس میں مبلائل ڈال رہے ہیں تو نیچے سے سارا زائع ہو جائے گا یہ میں نے سارا اس میں ڈال دی ہے اور جیسے ہم اپنی زبان میں گھیر نہیں کہتے ہیں اسے باہر نکال لیں اسے باہر نکال لیں گے اور یہاں سے ہی میں اتارا تھا اسے اس کا قبر ہوتا ہے گیج کہتے ہیں اسے گیج اس گیج کو صاف کر لینا ہے صاف کر کے اور دوبارہ یہاں پہ لگا دینا ہے اور سب سے بڑی احتیاط اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی اندر کچرا نہ جانا پائے اگر کچرا جائے گا تو اس سے آپ کے بائیک انجن کو نقصان آئے گا اس کو ایک معمولی سے زور لگا کر ٹائٹ کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ زور لگائیں گے تو یہ پلاسٹک سے بنائی ہوتی ہے تو یہ دوڑ سکتی ہے میں نے اسے اب تک ٹائٹ کر دیا ہے اور آج کا ویڈیو ہماری یہاں پہ مکمل ہوتی ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنا مت بھولیے گا تھنکس فار واشنگ